بسم اللہ الرحمنہ سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 8.13 ہے اور اس کا پہلا قویسٹن ہے کہ پروف دیٹھ ان ایس فیریکل ٹرینگل اے بی سی سفیریکل ٹرینگل اے بی سی میں سائن اے بی ٹو اس کے اقل ہوتا ہے اور کاز اے بی ٹو اس کے اقل ہوتا ہے یہ ہم پروف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے پروف کے لیے سٹوڈنٹس ہاف اینگل فارمولاز آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے we know that cause اے جو ہے وہ کس کے اقل ہوتا ہے one minus cause کی اگر بات کریں لیکن ہمیں سائن لکھنا ہے تو ہم جہاں وہ سائن اے بی ٹو یہ کس کے اقل ہوتا ہے one minus cause اے over two کے اقل اور اس کا سکیر روٹ یہ ہمارے پاس جہاں وہ ہاف اینگل فارمولا ہے دونوں طرف اگر ہم سکیر کر لیں تو یہاں سے سائن سکیر اے بی ٹو that is equal to one minus cause اے over two کے اقل آئے گا two کو بھی ہم دونوں طرف ملٹیپلائے کر دیں two سے تو یہ two ادھر آجے گا تو یہ آجے گا two sine سکیر اے بی ٹو is equal to one minus cause اے اس کو میں one کہہ دیتا ہوں اب یہاں پہ косائن فارمولا ہم نے جہاں وہ students proof کر لیے جس میں cause اے کی value یہاں سے find کر کے میں اس میں پر کرتا ہوں اور اس فارمولے کے مطابق ہمارے پاس جو cause اے کی value بنتی ہے وہ کس کے equal ہے cause اے is equal to cause اے small a minus cause b cause c over سائن بی اور سائن سی کے equal آجے گی یعنی یہ cause اے کی value ہے اس value کو میں ادھر replace کروں تو یہ کیا بنے گا one minus cause اے کی جگہ پہ cause اے minus cause بی cause سی over سائن بی سائن سی آجے گا اب ہم نے basically کیا کرنا ہے اس کو simplify کرنا ہے اب simplify کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں students اس کا lcm لے لیتے ہیں lcm اس کا آئے گا sin b sin c یہ بنے گا sin b sin c minus cause a plus cause b اور cause c آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مزید simplify کر کے جو ہمارا ریکوائیڈ آنسر ہے اس کو ہم نے prove کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں students یہ two sin square two sin square a by two یہ کس کے equal آگیا ہے that is equal to cause b cause c plus sin b sin c minus cause a over یہ کیا جے گا sin b sin c سائن b اور sin c اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ کیا بنے گا یہ ہمارے پاس cause کا فارمولا ہے cause alpha cos beta plus sin alpha sin beta cause alpha minus beta c over 2 اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے 2 کو common لے sin b sin c یہ 2 sin اس میں سے 2 common آئے لے گا اور وہ نیچے cancel ہو کے s minus c sin of s minus b آگیا sin of s minus c اور sin of s minus b آگیا یعنی کہ ہمارے پاس sin square اگر ہم ادھر لکھ لیں تو sin square sin square 2 sin square a by 2 یہ کس کے ایک الاغ گیا ہے 2 sin s minus b sin s minus c over sin b اور sin c کے ایک الاغ اب یہاں پہ دیکھیں یہ 2 is 2 سے cancel دونوں طرف square رو لے لیں تو sin a by 2 یہ کس کے ایک الاغ سائن of s minus b sin s minus c over sin b sin c اس کا square اور یہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آگیا sin a by 2 is equal to sin s minus b sin s minus c over sin b sin c تو یہ sin کا سٹوڈنٹس فارمولا جو ہے وہ پروف ہو گیا اب ہم یہ cause والا جو فارمولا ہے اس کو پروف کرتے ہیں کہ cause a by 2 کس کے equal ہے sin s sin cause of a by 2 یہ کس کے equal ہے 1 plus cause a over 2 اس کا scale root یہ basic ہمار پاس half angle identity فارمولا ہے لیکن اگر ہم جو ہے وہ ادھر scale لگا دیں تو یہ cause scale a by 2 اس کے equal آجاتا ہے یہاں سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کہ 2 cause is equal to 1 plus cause a اس کو ہم 1 کہہ لیتے ہیں اور اس سے پہلے والے فارمولے میں بھی ہم نے کیا کیا تھا cause a کی جگہ پہ cosine formula جو ہے یہ ہمارے پاس cosine formula ہے یاد رکھنا بڑا سان ہے کہ cause a ہے تو ادھر cause a لکھیں پھر b لکھیں پھر c لکھیں اور نیچے sine b اور c آجائے گا یعنی کہ اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی value کو replace کریں تو 1 plus cause a is equal is cause a minus cause b cause c over sine b اور sine c کے equal اب آپ کیا کریں اس کا lc m لیں تو یہ کیا بنے گا sine b sine c that is sine b sine c plus cause a minus cause b اور cause c آگیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ فارمولا جو ہے وہ کیا بنتا ہے یہ ہمارے پاس آجے گا cause a minus common لیں تو یہ cause b cause c minus sine b اور sine c divided by sine b sine c آگیا sine b sine c آگیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ فارمولا اپلائی کر دینا ہے two cause square یہ basically کس کے ایک 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 آگیا ہے cause of a minus یہ cause alpha cause beta minus sine alpha sine beta cause alpha plus beta کے ایک بلائے cause b plus c cause b plus c over یہ sine b اور sine c آگیا sine b sine c اب اگر میں اس کو ایسے لکھ لوں تو دونوں cause درمیان میں نیگٹیو ہے تو میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں اگر میں minus common لکھ لوں تو cause of b plus c minus cause of a آجے گا divided by sine b اور sine c اب دونوں cause درمیان میں نیگٹیو ہوں تو فارمولا کیا ہوتا ہے sine b sine c minus تو یہ آئے گا minus two sine of b plus c plus a over two sine of b plus c minus a over two ہم نے basically sum کو product میں change کرنے کا جو ہے وہ فارمولا وہ use کیا ہے یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو یہ two sine of a plus b plus c divided by two آئے گا اور یہ sine of یہ بنے گا a plus b plus c minus two a over two یعنی کہ میں نے ایک a add بھی کر دیا اور ایک a جو ہے وہ کیا ہے add بھی کیا اور subtract بھی کر دیا اب basically ہمارے پاس اب کیا آگی ہے equation یہاں گیا ہے two cos square a by two two cos square a by two is equal to two sine of a plus b plus c kis equal to s k two s over two sine of two s minus two a over two divided by sine b اور sine c آگیا اچھا اب یہ two is two سے cancel ہو گیا تو this is equal to two sine of s sine of two common s minus a over two یہ cancel over sine b اور sine c آگیا اب اس کو بھی مزید آپ کیا لکھ سکتے ہو two cos square a by two یہ two اس two سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اب آپ کیا کریں دونوں طرف اس کا square rule لے لیں تو یہ cos a by two that is equal to sine s sine of s minus a over sine b اور sine c آگیا اور اگر ادھر scale نہیں لکھا تو ادھر کیا آجے گا اس کا square root آجے گا اور یہ students ہمیں کیا کرنا تھا کہ ہمارے پاس cos a by two کس کے equal ہے sine s minus a over sine b sine c equal ہے جو کہ ہم نے proof کیا اب ہم اس کا c part پروف کرتے ہم نے یہ دو فارمولے پروف کی ایک sine a by two is equal ہے cos a by two اس کے equal ہے اب یہاں سے اگر ہم tan a by two find کرنا چاہیں تو tan of a by two وہ کس کے equal ہوتا ہے sine a by two over cause of a by two اب students ہمارے پاس tan a by two کس کے equal b minus s minus b s minus b sine of s minus c over sine b sine c over sine b اور sine c اس کا square root divided by cause a by two جہاں اس کی value کیا ہے that is sine of s sine of s minus a over sine b sine c اس کا square root اب اگر آپ دیکھیں تو یہ sine b sine c square root یہ اس سے جہاں کیا ہو جائے گا اور باقی ہمارے پاس جو value بچی وہ کیا ہے sine of s minus b sine of s minus c over sine s sine of s minus a اس کا square root اور یہی ہمیں جو ہے وہ پروف کرنا تھا تو question number one میں یہ students ہمیں تین جو ہے وہ formulas ان کو پروف کرنا تھا sine a by two cause a by two اور ten a by two تو یہ ہمارا question complete ہوا ہے اس کے بعد question number two کو next ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ